موسیقی اسلام علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں جہلم میسپل کارپوریشن کا عملہ بے لگام ہو گیا مچھلی اور پیسے نہ دینے پر غریب ریڈی بان پر مبینہ تشدد مچھلی زمین پر بکھیر دی گئی ریڈی بان نوجوان کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید جان لیتے ہیں بابر حسین کی اس رپورٹ میں جہلم کی میسپل کارپوریشن کا عملہ بے لگام مچھلی اور پیسے نہ دینے پر غریب ریڈی بان پر مبینہ تشدد مچھلی زمین پر بکھیر دی ریڈی بان نوجوان کو زخمی حالت میں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جہلم کی میسپل کارپوریشن کے عملہ کی بدماشی عروض پر پہنچ گئیں آئی روز من مزدوری کرنے والے ریڈی بانوں کو تانگ کرنا وطیرہ بنا لیا زیادہ کے مقام پر ریڈی پر مچھلی لگا کر فروخت کرنے والے لیڈی بان سے مچھلی اور پیسے طلب کیے نہ دینے پر غریب مچھلی فروش پر میسپل کارپوریشن کی عملے نے دعویٰ بول دیا نوجوان کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنا رہا اور ریڈی پر موجود مچھلی کو زمین پر بکھیر دیا جس کی فوٹی بھی منظریں عام پر آگئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ میسپل کارپوریشن کاملہ ڈیڑی سے مچھلی اٹھا کر پھینک رہا ہے شہریوں نے مداخلت کر کر نوجوان کی جان بخش کروائی متاثرہ نوجوان کو ڈی ایچ کی ہسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے مبینہ تشدد کے باعث نوجوان چلنے سے کاثر ہیں نوجوان کا کہنا ہے کہ میسپل کارپوریشن کاملہ پیسے اور مچھلی لینے آجاتا ہے نا دینے پر اس نے مجھ پر تشدد کیا اور میری ساری مچھلی بھی لے گئے اس مرتبہ آگے تیزار بے مانگے کچھ چیز کے دیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بردیس ہی ہیں کہاں سے دیں مانا دار ساروں سے زیادہ مانگتا ہے پیسے اس نے پیسے مانگے پہلے بھی آگے وہ کئی مرتبہ لے گیا مانا دار مزدوری نہیں کرنے دیتا ایک رکشے والا ہے اس نے بھی مارا ہے بلدیا والے ہیں بلدیا والے ہیں آتے ہیں ہر مرتبہ پیسے لیتے ہیں آتے ہیں ہر مرتبہ پانچ چھ دن بعد انہوں نے آنا ہے پیسے لے کے جانے ہیں اس مرتبہ تیس چالیس کلو میری مچھلی لے گئے نوجوان کا کہنا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں کہاں جاؤں نوجوان مچھلی فروشنل روڑ ہو کر ڈی سی جہلم سے نوٹس لینے کے اپیل کر دی کیابنمین سنیم علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم